کیا آپ جانتے ہیں کہ بنی گالا میں رہنے والی ایک عورت بشرا بی بی کا پہلا سسرال انہیں بازیاب کرانے میں کیوں نکام رہا اور سیاسی لحاظ پر پاورفل ہونے کے باوجود انہیں رہائی دلوانے کے لیے فیل کیوں ہے بشرا بی بی کی سابق سافزادیوں کے کون کون سے سسر جو کہ نون لی کے بہت بڑے رہنماں ہیں اور کس بیٹی کی شادی پی ٹی اے ای کی سیاسی فیملی میں ہوئی اور ہاں پاورفل سیاسی فیملی جو کہ بشرا بی بی کے سابقہ دونوں بیٹے اور تینوں بیٹیاں کون کون ان میں سے عمران خان کا سپورٹر ہے اور کون کون عمران خان کی مخالفت کرتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں وارث محمود سولہ اغسط انیس سو تیہتر کو زیلہ اکاڑا کی تحصیل دپال پور میں قدامت پرست خاندان میں گھرانے میں پیدا ہونے والی بشرا بی بی یعنی بشرا وٹو جن کا تعلق وٹو خاندان سے ہے بشرا بی بی کی پہلی شادی پاک پتن کے نامور سیاستدان میاں غلام محمد مانکہ کے بیٹے خاور مانکہ سے ہوئی جب انیس سو نواسی میں ان کی شادی خاور مانکہ سے ہوئی تو بشرا بی بی کی عمر صرف سولہ سال تھی آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ بشرا بی بی اور مریم نواز دونوں ہم عمر ہیں خاور مانکہ ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونے کے ساتھ شادی کے بعد بھی اپنی تعلیم کو جاری رکھتے رہے اور بشرا بی بی نے بھی اسی طرح شادی کے بعد بھی اپنی تعلیم کو جاری رکھا روزنامہ اصاف کے مطابق انہوں نے میڈیکل کالج آف علامہ اقبال سے ایم بی بی ایس کر رکھا ہے انہوں نے جناح سبتہ لہور میں ہاؤس جوب اور کچھ عرصے تک پریکٹس بھی کرتی رہی خاور مانکہ کی بات کی جائے تو بشرا بی بی کی عمران خان سے شادی سے پہلے شاید ہی کسی نے خاور مانکہ نام سنا ہو کسٹم ڈپارٹمنٹ میں اہم ترین جوب کرنے والے خاور مانکہ اب ریٹائر ہو چکے ہیں لیکن ان کا کلچر ان کا فیوچر کئی تنازیات سے بہت زیادہ بریشان رہا بشرا بی بی کی سابق ساس رضیہ سلطانہ اور مجودہ ساس شوکت خانم ان میں ایک چیز کومن پائی جاتی ہے کہ وہ دونوں جلندر کی اردو سپوکن پتھان تھی شوکت خانم کے والد احمد برکی کمیشنر جیسے بڑے عدے پر تائنات رہے تو ایسے میں رضیہ سلطانہ کے والد بھی چیف جیسس ہائی کورٹ تھے بشرا ریاض بٹو کے ہاں تین بیٹیاں اور دو بیٹوں کی پدائش ہوئی ان کے دونوں بیٹے ایجیسن کالج میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کی سب سے بڑی بیٹی کا نام مہرونسا مانکہ ہے اور مہرونسا مانکہ مسلم لیگ نون کے سابق رہنما میاں اتا محمد مانکہ کی بہو ہیں مہرونسا کی ساس بھی پنجاب اسمبلی کی رکن رہ چکی ہیں آپ کو یہ جان کر حرانگی ہوگی کہ بشرا بی بی کے دماد میاں محمد حیات مانکہ نے دوہزار اٹھارہ کے جنرل الیکشن میں نون لیگ کے ٹکٹ پر صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑا لیکن وہ ہار گئے دوہزار چوبیس کے حالیہ انتخابات میں وہ عمران خان کے ہمیتی تھے لیکن انہوں نے انہیں میاں فاروق مانکہ کی طرف سے جو کہ مسلم لیگ نون سے دوہزار کی لیڈ سے شکست حاصل ہوئی یاد رہے کہ جیتنے والے جو ایم پی اے تھے وہ مہرونسا کے سگے چاچا اور خاور مانکہ کے سگے بھائی ہیں خاور مانکہ کی دوسری بیٹی کی شادی لہور کے ایک بڑے الفتح سٹور کے مالک انیس شیخ کے بیٹے شیخ محمد سے ہوئی آپ کو یاد ہوگا کہ دوہزار اکیس میں ان کا نکاح بارہن رب لول کے مبارک دن کو مسجد نبوی میں ہوا تھا بشرا بی بی جس خاندان کی بہو بنی وہ خاندان عرصہ دراز سے سیاست کرتا چلا رہا تھا اس وقت بشرا بی بی کے سوسر غلام محمد مانکہ پاک پتن کے نامی گرامی سیاستدان تھے میاں غلام محمد مانکہ کئی دفعہ ایم اینے کے ٹکٹ سے جیتے تو انہیں بینظیر بھٹو نے اپنی کبینہ میں منسٹر کا عوضہ بھی دیا تھا پرویز مشرف کے دور میں جب ایم اینے کے لیے بیچلر کی ڈگری لازم ہوئی تو انہوں نے سیاست سے اپنے آپ کو انہوں نے برطرف کر لیا تھا کیونکہ انہوں نے بھی یہ نہیں کیا تھا تب ان کے جوان بیٹے میاں احمد رضا کی سیاست میں انٹری ہوئی مذہبی بات یہ ہے کہ میاں احمد رضا مانکہ ایک طویل عرصے سے عمران خان کے سپورٹر رہے اور احمد مانکہ نے دوہزار تیرہ کا الیکشن بلے کے نشان سے لڑا لیکن وہ شکست کھا گئے ایسے میں جب کپتان پاک پتن آئے تھے تو کپتان کی میزبانی کے فرائز اسی خاندان نے سر انجام دیے یہاں پہلی دفعہ بشرا بی بی سے عمران خان کی ملاقات ہوئی تھی خاور مانکہ اور بشرا بی بی کے درمیان اٹھائیس سال رفاقت رہی اور پھر دوہزار سترہ میں ان دونوں میں الیدگی ہو گئی بشرا بی بی کی بڑی بہن مریم مانکہ وٹو کا یہ کہنا تھا کہ میری بہن خاور فرید مانکہ کے ساتھ امبیسی حالت میں تھی اور یہی ان دونوں کی اطلاق کی وجہ بنی آج کی بات کریں تو خاور مانکہ اور بشرا بی بی کے بچے دو گروپس میں تقسیم ہو چکے ہیں آپ کو یاد ہوگا بشرا بی بی کی بڑی سافزادی مہر و نسان نے ہاتھ میں کرانمجید کو اٹھا کر اپنی ماں کے لیے قسم کھائی تھی اور اپنی والدہ کو ڈیفائن کیا تھا اور انہوں نے مزید کہا تھا کہ ہم پانچوں بہن بھائی اپنی والدہ کے بہت قریب ہیں اور ہم اپنی والدہ کے بہت ہی کلوز تھے مہر و نسان کا مزید یہ کہنا تھا کہ یہ ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہمیں اپنی والدہ کے لیے قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر قسم کھانی پڑے گی اور ان کی پاک دامنی کا ثبوت دینا پڑے گا ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے عدت میں نکاح کیا یہ بات بالکل غلط ہے میری والدہ بغیر پردے کے خان صاحب سے ملتی جھلتی تھی اور مہر و نسان کی چھوٹی بہن نے بھی اپنی والدہ پر لگے ہوئے الزام جو کہ خاور مہنکہ کی جانب سے لگے تھے ان پر انہوں نے بھی قسمیں اٹھائی اور ان کے الزامات کو مسترد کیا تھا ان کے نزدیک ان کے والد صاحب پر شاید کوئی دباؤ تھا جس کی وجہ سے ہمارے والدہ کی عزت کو سر بزار بیزت کرنے پر تلے ہوئے ہیں تو دوسری جانب خاور مہنکہ کی سب سے چھوٹی صاحبزادی جو اپنے والد اور بھائیوں کے ساتھ رہتی ہیں وہ اپنا الگ موقف رکھتی ہیں بشرا بی بی کی سب سے چھوٹی صاحبزادی کے مطابق ان کا کہنا ہے کہ میری ان دونوں بڑی بہنوں نے ویڈیو بنا کر میرے والد کے خلاف جو بکواس کی ہے وہ سرہ سر جھوٹ پر مبنی ہے میں ایک بدقسمت باپ خاور مہنکہ کی بیٹی ہوں انہوں نے کہا کہ میں مانتی ہوں کہ میرے والد نے ایک بہت بڑی غلطی کی انہوں نے عمران خان جیسے بد کردار بندے کو اپنے گھر میں داخل ہونے کی اجازت دی اور جس کا کھمیازہ وہ بھکت رہے ہیں میری ماں عمران خان کے بہکاوے میں آگئی اور اپنا گھر اجاد گئی اس بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا آج کی بات کریں تو جہاں بشرا بی بی اور عمران خان ایک کڑا وقت چھین رہے ہیں اور دونوں پبندے سلاسل ہیں اب بشرا بی بی کو رہا کر دیا گیا ہے اس کے باوجود مانکہ خاندان میں سے کسی نے بھی بشرا بی بی کی سپورٹ نہیں کی خاور مانکہ پر سائی وال میں غیر ضروری املاق میں شادی حال اور مارکٹیں بنانے کا الزام ہے اور ان کے بیٹے موسیٰ مانکہ پر انٹی کرپشن میں مقدمات چل رہا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ برس ان کو دبائی جانے سے روک لیا گیا تھا اور چند روز وہ گرفتار بھی رہے سابق خاتون اول بشرا بی بی ان کے بارے میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ سیاسی تاریخ کی ایسی خاتون اول رہی ہیں جو مکمل پردہ کرتی ہیں عمران خان کے عفظیر آزم بننے کے بعد بشرا بی بی انہوں نے کپتان سے نکاح کے قیم ہینوں بعد تک اپنے پاسپورٹ اور دوسرے ڈاکومنٹس کو کئی مہینوں تک رینیون نہیں کروایا تھا یہی وجہ تھی کہ یہ خاتون اول جب عمران خان کے ساتھ سعودی عرب میں عمرہ ادائیگی کے لیے گئی تو اس وقت ان کا نام بشرا خاور مین کا درج تھا دنیا کے سب سے بڑے سرچ انجن گوگل نے پاکستان کے سال 2018 کے اندر سرچ کی جانے والی دس بڑی شخصیات کی لسٹ جاری کی جس میں خاتون اول بشرا بی بی کا نام بھی شامل تھا اور ان کا نام سر فریس سب سے آگے تھا آج کی بات کریں تو نون لکی میڈیا سیل جو ہے وہ کندیل بلوچ کے بارے میں بہت سی چیزیں سامنے لے کر آ رہے ہیں جس میں وہ کہہ رہی ہے کہ میں عمران خان سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی لیکن مجھے بعد میں پتا چلا کہ ان کے ہاتھ میں جو ایک گھنگوٹی ہے وہ بشرا مانکہ نے ان کو دی ہے اور وہ ان کے ساتھ نکاح کرنے جا رہے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا بہت شکریہ